السلام علیکم گائز ویلکم ایک ٹو مائے چینل آپ سب امید سب خیلیت سے ہوں گے آج جی میں نے بنا لیا تھا ایک ویجٹیبل ایک اور اسکندر میں نے جو ہے وہ گاجر اور سلمہ میں چھاری پیاس ملا کے جو ہے میں نے ناشتے میں جو ہے وہ یہ املیٹ بنا لیا تھا کیا میں نے بہت زیادہ دل چاہ رہا تھا لیکن آگے جو ہے آپ کو بہت زیادہ مزے آنے والے کیونکہ میں بہت اچھی تھے وہ مزیدار ریسپری بنانے والی ہوں تو سبکرائب نہیں کرتا ہے سب سبکرائب کردیں اور ساتھ میں آئیں بیل آئیکم بھی بچائیں اتنی ہی زیادہ جو ہے وہ نوی دکھایا کریں سبکرائب کرنے میں جو بلکل بھی پیسے نہیں لگتے اور بس سبکرائب کرنا ہوتا ہے بیل آئیکم بچانا ہوتا ہے بس آنے کے ساتھ سبکرائب ہو جاتا ہے بس یہاں میں سپکرائب بنا رہی تھی یہاں میرے چینل پر ہے جس کا لنکھ دسکرپشن میں دے دیا ہے آپ جا کے جائیں پوری وزٹ کر سکتے ہیں میں پہلے بھی بنا چکی ہوں دو تین بار اور جا کے جائیں آپ لوگ وزٹ کریے گا دیکھ لیں بس اس کو میں نے بنا لیا تھا انگیڈین سارے ڈال دی تھے اور یہ جو ہے وہ ریڈی ہو گیا تھا اس کو ہم نے شام کی چائے کے ساتھ کھانا تھا بس میں نے ریڈی کر لیا تھا اور میں چائے جو وہ بنا لی تھی شام کی اور معسم جائے وہ بھی توڑا تھندہ physically شکر ہے تھندہ معسم کیونکہ مجھے جائیں وہ تھندہ معسم بسند ہے سردیہ پسند ہے اور مجھے جائیں بہت زیادہ جائیں سکون ملاوہ ہے کیونکہ مجھے گنیا بلکل بھی جائیں وہ پسند نہیں ہے اور کراچی کے اندر جائیں وہ تھوڑی ہوایے چللن سٹارٹ ہو جاتی ہیں تو زیادہ تھنڈی ہوتی ہے بتے زیادہ تو ہے وہ تھند نہیں ہوتی لیکن ہم کراچی والے سنیں ہم لوگوں کو جائے وہ لگ رہی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ جو لوگ چپس بھی کھا رہے تھے اور یہ اتنا بڑا پیکٹ ہوتا لگیں اس کے اندر جانا بس وہ ہوا ہی بھری ہوتی ہے اس نام کے جانا وہ چپس ہوتا ہے بیگری والے چپس اور یہ والے چپس جانا تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس کے اندر جانا ٹیسٹ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور جو ہم بیگری سے پرچیز کرتے ہیں اس کا چپس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے ہم لوگوں کو چپس بہت زیادہ پسند ہے چپس مجھے بھی پسند ہے اور ریفیشمنٹ کی چیزیں تو اچھی لگتی ہیں ہم لوگ جو ہے وہ سیس اور میں چھائے کے ساتھ بھی کھا لیتے ہیں اور چھائے کے بعد بھی کھا لیتے ہیں مطلب جب بھی چھائے وہ ہلکی پھلکی چھائے رہے ہیں بھوک لگ رہی ہوتی ہے اور میں آج جو ہے بہت زیادہ مزدار جانا وہ ریسی بھی بنا رہی ہوں جو سب کو پسند ہوتی ہے اور میں جی یہاں بنا رہی تھی چکن بریانی بہت ایزی چکن بریانی ہے کوئی بھی اس کو ایزی لی جانا وہ بنا سکتا ہے اور نو ٹینشن کے ساتھ اور میں نے یہاں جہاں وہ ون کیپ جو وائل ڈال لیا تھا اور پیاز بھنگار کی جو ہے وہ نکال لیئے تھے پھر اس کو جاں بات میں جو کروں گا ان میں بلکل اور یہاں جو انکینیاں لیا ہے میں نے بریانی کے مہکور میں کے لیے لال میچ لیا ہے میں نے ون انہاف ون انہاف میں نے لیا ہے پسا ودنیا ون انہاف لیا ہے میں نے حل دی اور ون انہاف میں نے نمک لیا ہے گرہ مسالہ لیا ہے حضب ضرورت آپ لے سکتے ہیں جے میں ہم نے زیرہ دیا ہے ایٹ کر دیا میں اسے وائل میں جس میں بنگارے پokus نے پیاس اور میں اکی 숨وز میں پیاس Handを mistی پان کر دیا ہے ہم نے یہاں کٹے بے پیاس ملکے بڑے سائز کے کڈے پیاس کو ب scandal کی روز جم For Suits اور میں نے ساتھ ساتھ مسالہ بھی اس کے اندر ایڈ کے لئے آپ لوگ بنائیں گے بہت ایزی لی جو ہے ایزی لی جو ہے نا وہ بن جائے گی آپ کی بریانی مسالے والی بریانی اور میں نے ساتھ رہے گا اینڈ تک اور فلی ریسیپی جو ہے وہ وچ کریے گا اور بہت زیادہ آسان ہے منانا کہ آپ لوگ کو جو ہے نو ٹینشن کے کوئی پیکٹ ہو یا کچھ ہو بغیر پیکٹ کے جو ہے نا وہ ایزی لی بنا سکتے اور کم انگیڈین سے جو ہے وہ ہماری جو بریانی کی ریسیپی ہے نا وہ ریڈی ہو سکتی ہے ہمارے مزدار بریانیوں بہت زیادہ مزدار اور یمی اور ٹیسٹی بنی تھی بس یہ پیازن میں ان کو جو ہے وہ بعد میں ہی ایز کروں گی اس کو میں نے لگ دیا تھا اور یہ تھوڑے بہت جو ہے نا وہ اتنے زیادہ کرسپی ہو گئے تھے نا مزدار لگ رہے تھے اور اب میں اس کے اندر جائے وہ لیچی ایٹ کر نہیں ہوں میں نے لیچی کے جو موہن کو کھول لیا ہے تھوڑا تھوڑا سا اور زیادہ نہیں کھولا تھا اور میں یہاں یوز کر رہی ہوں کڑی پتہ اور یہ چاہے وہ آپ لوگ اپنی مردی سے ایٹ کر سکتے ہیں میں یہاں خوشبو کے لیے ایٹ کر رہی ہوں تو ریسیز کی خوشبو بھی آ جاتی اور ٹیسٹ بھی آ جاتے بہت اچھا ہوتا ہے اور کڑی پتے سے جانا وہ دال بھی ہم بھنگار سکتے ہیں اور اور بڑی مزیدار جانا خوشبو آتی ہے اور ٹیسٹ بھی آتا ہے اور اس کو جب میں مام دستے میں کوٹ رہی ہوں زیادہ تر مسائلے جب میں مام دستے میں ہی کوٹ کے ڈالتی ہوں لسنہ درک کے اور بس اس کو جب میں کوٹ رہی ہوں اور میں بعد میں چاہے وہ یوز کر دوں گی جب ہمارے جب پیاس ہو جائیں گے میں نے اس کے اندر ایٹ کر دیا تھا اس کو اور اچھا ہی زیادہ خوشبو آتی ہے جب لسنہ درک کا جو پیسٹ ہوتا ہے وہ ہم اس کے اندر ایٹ کرتے ہیں تو اور اب میں باقی کے جو انگیڈینز ہیں مسائلے کے وہ سارے میں اس کے اندر ایٹ کر رہی ہوں اور بنیانی جو ہے نا وہ بہت زیادہ سب کو پسند ہوتی ہے اور ہر کسی کو پسند ہوتی ہے اور بنانے کے جو طریقے نا اس کے بہت جو چینج ہے مطلب کہ ہر کسی کا طریقہ جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور جیسے جس کو ایزی لگتا ہے میں جہاں وہ جو مجھے بنانے کا سٹائل مطلب جو مجھے ایزی لگتا ہے میں بنا لیتی ہوں یہ نہیں کہ میں ہر بار جنب ایک ہی طرح کا جنب وہ مسالہ بنا رہی ہوں یا ایک ہی طرح کی جنب وہ پوری ریسپی جنب میں ریڈی کر رہی ہوں اس لئے میں پھر ڈیفرنٹ طریقے سے جنب وہ بنیانی جنب بناتی رہتی ہوں مسالے والی یا سیمپل اور جیسے بھی جو ہے وہ موڈو بنانے کا اور جو ہے کھانے کا موڈو سامنے والے کا سب لوگوں کا اور چکن تک کا بریانی جو سب کو بہت زیادہ پسند ہے میرے گھر میں اور اس کی ریسپی میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی بناوں گی جس دن بھی بس اس کو جو ہے وہ ہم نے بھول لیا تھا بس یہ تھوڑا سا پکے گا تو پھر اس کے اندر جو ہے ہم ایٹ کریں گے چکن لیکن اس سے پہلے جو ہے میں اس کے اندر ایٹ کر لوں گی ٹیمارٹر اور ٹیمارٹر جو ہے وہ میں سارہ تر جو ہے وہ کونوی کے اندر ہی جو ہے وہ میں ایٹ کر لیتے ہوں کیونکہ جو ہے وہ نکال کے جو ہے سب لوگ جو ہے اس کو الگ کر دیتے ہیں پھیک دیتے ہیں تو وہ جو ہے مجھے جو ہے بہت زیادہ ویسٹ رکھتی ہے اس لئے جو ہے میں زارہ تر جو ہے وہ کور میں کے اندر جو ہے اس کے بریانی کے کور میں کے اندر ہی جو ہے وہ میں ایٹ کر لیتی ہوں سارے ٹیمارٹر اور میں نے اس کا شیپ جو ہے وہ گول کٹا ہے آپ لوگ جیسے بھی دل چاہے کٹ سکتے ہیں مرزی آپ لوگوں کی بس یہ تھوڑا سا جو ہے وہ بھن جائے گا اور اتنا زیادہ اس کو جو ہے تیمارٹر کو جو ہے اتنا زیادہ گلائی ہے کا نہیں بس اس کے اندر ہی جو ہے ہم لوگ گوش ایٹ کر لیں گے اور میں یہاں چکن بریانی بنا رہی ہوں اسی طرح کا جو مسالہ جو ہے وہ ڈیڈی کر کے ہم بیو بھی ڈال سکتے ہیں اور مٹن بھی ایٹ کر سکتے ہیں اور میں یہاں ایٹ کر ہی ہوں اب چکن اور چکن جو ہے میں نے ون کیجی سے جو ہے وہ دھوڑی زیادہ ہی لی ہے اس کو میں نے اچھے سے جو ہے وہ واش کر لیا ہے اور بس ہمارا جو ہے وہ مسالہ جو ہے نا تقریبا جو ہے وہ ریڈی ہے بس ہم چکن ڈال کے جو ہے اس کو بھون لیں گے اور ابھی سے دیکھیں کتنی زبدس اس کی جو ہے نا وہ شکل آگئی ہے اس کا روگن دیکھیں اور اس کا کلر دیکھیں کتنا مزدار اور اتنی زیادہ خوشبو آری تھی نا کور میں کی بریانی کی ابھی سے ہی اتنی زیادہ خوشبو آری تھی اور میرا بہت زیادہ دلچارہ تھا کھانے کا کہ بس جلی سے یہ ریڈی ہو جائے اور میں کھا لوں اس کو اس کو بھون لیں گے اور ابھی اس کے اندر جو ہے وہ آلو بھی ایٹ کر لیں گے ساتھ ساتھ اور میں آلو جو ہے نا وہ الگ سے بوائل کر کے ڈالتی ہوں زیادہ تر لیکن جو ہے وہ کبھی ساتھ بھی ڈال دیتی ہوں تو اس لیے جو ہے مجھے یہ تھوڑی سی جو ہے وہ جلدی دیس لیے میں نے سوچا کہ ساتھی اس کے اندر ایٹ کر لوں اور آلو ڈال کے اس کو بھوننے کتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے بس ہمارا جو ہے وہ چکن بن کے تھا مسائلے کے اندر اور میں یہاں جو ہے وہ ایملی ایٹ کر رہی ہوں آپ لوگ آلو بخارہ بھی ایٹ کر سکتے لیکن مجھے جو ہے وہ ایملی ایرے بل تھی اس لیے جو ہے وہ میں نے ایملی اس کے اندر ایٹ کر دی ہے اپنی مرضی سے ایٹ کر سکتے ہیں جس طرح آپ لوگ وہ چٹ پٹا رکھنا ہو اور میری ابلی جاتھی وہ بہت کھٹی نہیں تھی اس لئے جائے وہ میں نے اتنی زیادہ ڈال دی اس کے اندر آپ لوگ اپنی منزی سے ایڈ کر سکنے ہیں اور بس اس کو میں نے بھول لے اور میں اس کے اندر جو وہ پانی ڈال کے اس کو جو جو گلنے کے لیے چھوڑ دوں گی اور پانی بہت زیادہ ایڈ نہیں کریے گا اپنے حساب سے ایڈ کر لیے گا میں نے اس کے اندر ٹوک اپ ایڈ کیا تھا بس اور بس یہ گل جائے گا تو ہمارا جو ہے ایک اور ما جو ہے ریڈیو جائے گا بھی نہیں آنے کا ابھی ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ سبکرائب بھی کرتے جائیں اور بیل آئیک بھی بجاتے جائیں بھول نہیں چاہے کریں اور وچ کر لیا کریں پورا اس کو پیری ویڈیو کو بس اس کے اندر تھوڑا بات پانی رہی ہے تھا اس کو میں خوشک کر رہی ہوں اور چاوال جو ہے وہ میں جو ہے وہ سیلہ لے رہی ہوں اس کو چاوالوں کو جو تھا میں نے اچھے سے جو بگو دیا تھا پہلے سے کیونکہ اس کو بھیگنے میں جو ہے وہ ٹائم لگتا ہے اس لیے بس یہ جو ہے وہ بھیگ گئے تھے اور بس اس کو جو میں نے کوک ہونے کے لیے رکھ دیا ہے ابھی کوک ہو جائیں گے تو میں اس کو چھان لوں گی چھانی کے اندر اور پھر اس کی لگائیں گے ہم لگتا ہے اس کے اندر میں نے زیادہ کچھ ایٹ نہیں کرا اس کے اندر بس میں نے نمک ایٹ کر لیا تھا اپنے ساتھ سے جو ہے میں نے کوروے میں جو ہے وہ بینیانے کے جو نمک ایٹ کیا تھا اس کے حساب سے جو میں نے اس کے اندر بھی نمک ایٹ کر لیا ہے اور نمک کا خاص کا رکھئے گا کہ جو ہے وہ کیونکہ چاول جو ہے ہمیں الگ سے بوائل کرتے ہیں تو اس کے اندر کبھی تیز بھی ہو جاتا ہے اور کبھی کم بھی ہو جاتا ہے تو آپ لوگ اپنے حساب سے جانا وہ لگ سکتے ہیں اچھا میں الگا رہی ہوں ابتے دوسرے والے پتیلے میں اور اس کے اندر جو ہے ہلکا سا وائل لگا لیے گا پورے فتیلے کے اندر اب میں اس کو تیہ لگا دوں گی ساتھ ساتھ اچھا بہت سے لوگ جو ہیں وہ زیادہ تیہ نہیں لگاتے ہیں پر میں جو ہوں تین سے چار یا جس طرح کے چاول ہوتے ہیں حساب سے اور میں نے یہاں جو ہے وہ چاول نہیں ہے ون این ہاف اور ون این ہاف جو ہے وہ میرا جو ہے وہ گوش ہے چکن اور چاول بھی جو ہے وہ تقریباً اتنے ہی ہیں ون این ہاف کے جی اچھا اس کے اندر جو ہے میں نے بھنگریوے پیاس بھی ایٹ کر دی ہیں اور ہرمیچ ایٹ کر دی ہے اور ساتھ سات میں اس کے اوپر جو مسالہ بھی ایٹ کر دی جاری ہوں اب باقی کی بھی جو تیہ وہ میں لگا لوں گی ساتھ ساتھ اور کس کس کے مو میں جو ہے وہ پانی آ رہا ہے اور میں جو وہ کھا چکی ہوں گی اس کو جب آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھیں گے اور مو میں جو ہے وہ پانی تو آئی رہا ہوگا دیکھ کے ویڈیو تو بس جلی سے جو سبکرائب کر دیں تاکہ جو ہے وہ آئندہ جو ہے نا وہ آپ لوگ میری ویڈیو بھی جو ہے نا من سے مجھے کی جو ہے نا وہ ریسپیاں دیکھ سکیں اور ایسی چیز کوئی کھا لو نا بریانی تو میرے اس کے بعد جائے نا وہ دل چاہتا ہے کہ کوئی میٹھی بھی جائے نا وہ ریسپی جائے نا وہ بنای جائے یا پھر جائے نا وہ کھائے جائے میرا تو بہت زارہ دل چاہتا ہے اور چاول کھانے کے بعد جائے نا وہ آپ کو اتنی سدہ پیاس سکری ہوتی نا کہ میرا تو دل چاہتا ہے کہ میں کچھ کچھ نہ کچھ جائے نا وہ گولڈنگ تو ضرور بھی ہو یا پھر ایسی کوئی چیز ہونا جس سے جائے نا وہ چاوال کھا کے جو پیاس لگتی ہے نا وہ جائے نا بھوز جائے اور کمیٹس باکس پہ تو وہ مجھے لازمی بتایا کریں کہ کون کون جائے نا وہ میری جائے نا وہ ریسیپیاں جائے نا وہ دیکھنا پسند کرتا ہے اور کون کون میری ریسیپیاں دیکھتا ہے واش کرتا ہے تو کمیٹس کر کے مجھے ضرور بتایا کریں آپ لوگ جائے وہ ویڈیو واش کرتے رہتے ہیں لیکن جائے وہ کمیٹس نہیں کرتے ہیں تو کمیٹس کیا کریں لازمی کمیٹس کیا کریں کہ کس طرح آپ لوگ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں سے بھار کے vlog بھی شیئر کروں پر میرا جائے اتنا زیادہ بھار جانا نہیں ہوتا لیکن جب بھی میں جاتیم تو آپ لوگوں کے لئے جائے میں ضرور جائے نا ولوگ بناتی ہوں تو اس لئے جو نا آپ لوگ یہ ویڈیو جو نا میری یہ ولوگز ہوتے ہیں آپ لوگ یہ ویڈیو جو نا وہ دیکھا کریں اور واش ہیا کریں تاکہ جو میرا چینل جو جلی سے گروہ اور سپورٹ کریں میرے چینل کو سبکرائب کرا کریں واش کریں اور شیئر کریں لائک کریں اور ٹرائے ضرور کریے گا یہ مزددار چٹپٹی جو نا وہ بریانی ضرور ٹرائے کریے گا اور کون مت جو نا بہت جلدی جو نا وہ ریڈی ہو جاتا ہے اور بس تہے لگانے میں جو نا وہ تھوڑا سا جو وہ ٹائم لگتا ہے بس یہ لاسٹ ہے اور بس کو جہا ہم لگائیں گے دمپے اور پھر ہم دمپے آنے کا جو ہے وہ تھوڑا سا ویٹ کریں گے کیونکہ تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے دمپے جہاں وہ آنے کے لیے اور کم سے کم جہاں وہ فورٹی اور فورٹی فائف منٹس تو لگتے ہی ہیں دمپے آنے کے لیے رائز کو بس باقی کے جو بنگریوے پیاس ہیں وہ میں نے ایڈ کر دی اوپر سے اور جو زردے کا رنگ ہے یہ فوڈ کلر میں نے اورنج کلر کا لیا ہے اس میں جو ہے وہ میں نے کےوڑا ایڈ کر لیا تھا اس میں ساتھ ہی میں نے ایڈ کر لیا تھا الگ سے میں نے اس کے اندر ایڈ نہیں کرا بس میں نے اس کے اندر فوڈ کلر میں ہی جو ہے وہ ایڈ کر لیا تھا میں نے کےوڑا جسے جو ہے بہت زیادہ خوشپو آتی ہے لیکن اگر اس کے بغیر بھی بنایا تو بھی خوشپو آ جائے گی بس یہ جو ہے نا وہ بینیانی پر جو نا مصد ڈلتا ہے دونوں چیزیں زردے کا رنگ اور آپ لوگ کیا بولتے ہیں ہم لوگ فوڈ کلر بھی بولتے ہیں زردے کا رنگ بھی بولتے ہیں یالو کلر بھی بولتے ہیں اس کو اور اس کے اندر جائے میں ایڈ کر لیتی ہوں ساتھی اس میں فوڈ کلر میں جو ہے میں کےوڑا ایڈ کر رہتی ہوں خوشپو کے لیے جو بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے بیڈیانی کے لیے اور سردی کا موسم جو ہے کون کون جو ہے وہ انجوائے کر رہا ہے میں تو بہت زیادہ انجوائے کر رہی ہوں میرے دل چاہتا ہے کہ بس سردیاں جو ہے نا وہ پورے سال رہے پورے جو ہے نا وہ 11 منت جو ہے نا وہ سردیاں رہے اور گرمیاں جو ہے نا وہ کبھی بھی نہ آئے بس تھوڑا سا ڈائم ہی رہی ہے گرمیاں کو اور جو ٹھنڈ ہے نا وہ اتنی مستدار لگ رہی ہے نا کہ بس اور کس کس نے جہاں کون کون سا ریسپیاں بنائیں بنایاں سردیاں کی اور سوپ جو ہے نا وہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور کس کس کو جہاں سوپ پسند ہے کون کون پینہ پسند کا مارکتا ہے اور کون کون ریسپیاں بناتا ہے سردیاں کی مجھے کمنٹ م commend weeks میں بتائائے گا بس یہ ریڈی ہو گئے ہیں اور ان کو لگا دیں گے اب ہم دھم پہ اور پھر ہم چیک کریں گے اس کو تھوڑا در بعد اور جی ہمارے آ گئے ہیں دھم پہ آ گئے ہیں رائز ہمارے اور ہماری ریڈی ہو گئی ہے بریانی مزدار چٹ پٹی اتنی زیادہ خوشبو آ رہی ہے نا کے بس اور بس ہمیں ان کو جcoon میں میکس اپ کر لوں گی کچھ لوگ جو ہیں وہ سادہ چاہول جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں کہیں کہیں پر میری گھر میں جو ہیں وہ سب کو میکس پسند ہیں اس لئے جو ہے میں ان کو سب کو جروہ BRIAN Protection میکس کرلوں گی اور بچے کو جو ہے وہ کھانے ہوتے ہیں اس لئے جو ہے میں سائٹ سے جو ہے وہ پہلے ہی جو ہے نا وہ جو آئے ہوتے ہیں سادہ سادہ سے وائٹ وائٹ وہ میں ان کو نگال لیتی ہوں اور پھر بچے کہنا وہ کھا لیتے ہیں اور کیونکہ بچے چاہے وہ مٹھے بچے نہیں کھا سکتے اس لیے ان کو نگال لیتی ہوں میں اور پھر باقی مکس کر دیتی ہوں اور پھر ہم اس کو چاہے کھائیں گے دینر میں اور بڑے مزیدار بنتی ہے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کریے گا اور کرتے رہتے ہوں گے اور جس نے نہیں ٹرائے کری وہ ضرور ٹرائے کرے اور بریانی جو ایسی چیز ہے نا کہ ہر دوسرے دیسرے دن جانا وہ کھانے کو دل چاہنے لگتا ہے چاہے آپ کتنی پی کھانے پر پھر تھوڑے دنوں بہت جانا وہ بریانی کھانے کا دل چاہنے لگتا ہے عجیب سی جانا وہ کریونگ جانا وہ ہونے لگتی ہے بریانی کی بس یہ ریڈی ہو گئی اور اب اس کو جو ہے وہ ہم کھائیں گے یہ مزے لے لے کے اور ویڈیو میں جائتی زیادہ آپ لوگوں کو نظرہ صحیح نہیں آرہی ہوں گی لیکن اس کا کلر جانب بہت زبادہ آیا تھا اور میں بس نورما کلر ڈالتی ہوں تنہا زیادہ تیز نہیں ڈالتی ہوں اور آپ لوگ چاہیں تو اپنی مردی سے جائے وہ کلر اس کے اندر اور ڈیفرنٹ بھی ہوس کر سکتے ہیں اور اس کو کھائیں رائیتے کے ساتھ کھائیں اور رائیتہ بنا لیں اور یا جو ہے وہ سیلٹ بنا لیں مکس سیلٹ بنا لیں اور رائیتے کے اندر جو ہے وہ ڈال لیں سیلٹ ساری اور اس کے ساتھ کھائیں پر مجھے جو ہے وہ سیبل پسند ہے میں کوئی چیز نہیں لیتی ہوں بریانی کے ساتھ کیونکہ بھی اس کا جو ہے مزہ جو ہے نا وہ خراب ہو جاتا ہے اور بریانی جو ہے نا وہ سیلٹ بنا لیں اچھے لگتا ہے اس کے ساتھ پر بڑ جو ہے نا بلکل بھی جو ہے نا وہ مزہ نہیں آتا کھانے کا اور رائیتہ ڈال کے تو بلکل بھی مزہ نہیں آتا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ میٹھا کھانے کی اتنی زیادہ طلب ہوتی ہے نا اور یہ جو ہے میں لے کر آئی تھی جو ہے وہ یہاں اس کو جو ہے یہ ایک ملک شاپ سے جو ہے وہ ایزیلی مل جاتا ہے اور یہ بڑے مزدہار تھی یہ نان کا ٹائیاں تھی اور اس طرح جو ہے یہ پیک ہوئی بھی دی اور مجھے بڑا اچھا لگائی ہے اس طرح کی جو پیکنگ وہ اس کے اوپر ہوئی بھی تھی اور یہ زیادہ مہنگی بھی نہیں تھی یہ سیف نائنٹی روپیز کی تھی اور اس پہ یہ پیس دیکھ سکتے ہیں کتنے ہیں اس کے اندر آٹ اس کے اندر آٹ پیس ہیں اور یہ کافی جو ہے وہ بڑے سائز کی تھی موٹی سیدھی اور بڑے مزدار بنیدی نان کا ٹائیاں اور کافی دونوں بعد جو ہے نا میں نے یہ کھائی ہے نان کا ٹائیاں اور میٹھا جو ہے نا وہ کھانے کو خودی دل چاہتا ہے اگر آپ ایسی کوئی چیز کھانے تو میرا تو بہت زیادہ دل چاہتا ہے کوئی چیز کھانے کے بعد جو ہے نا کچھ نا کچھ میٹھا جو ہے نا ضرور ہونا چاہیے چاہیے ایک توفیو سویٹو چوکلٹو یا کوئی بھی چیز ہونا اس کو کھانے کا جانا دل چاہنے لگتا ہے اور میں نے بھی کافی دونوں سے جانا کوئی سویٹ ڈیش جانا وہ نہیں بنائی اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں بناؤں اور پھر میں بناؤں گے آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں گی اور بڑے اچھی تھی ہیں اور ایزلی مل جائیں گے آپ لوگوں کو جو ہے وہ مل کی شاپ سے مل جائیں گی یا پھر بیکری سے مل جائیں گی یا پھر جو وہ یہ کمپنی کی والی بھی چاہتی ہیں پیکٹس میں لیکن وہ بات جانا نہیں ہوتی ہے جو اس میں ہوتی ہے کھانے میں وہ ایک بسکٹ ایپ لگتی ہے لیکن یہ جانا وہ بلکل کمپلیٹ جانا وہ نان کھٹائی ہے اور بڑے مزیدار تھی ہیں اور کافی موڑے سائز کی تھی ہیں اس کو کھا کے جائیں مجھے تو بڑی بڑا مزہ آیا اور بھئی اس کو کھا کے جائیں پھر میں نے جائے وہ چائے پی لی تھی دھوڑی سی کیونکہ جائے وہ سردی کا ایسا ٹائم ہے اور یہاں جائیں یہ موم پھلی والا جائے نا وہ روز جائے نا وہ ڈیلی آتا ہے اور بٹھ ہم نے یہاں سے جائے نا وہ اس سے جائے نا وہ خریدی نہیں ہے کبھی ہم نے پرچیس نہیں کری ہم جائے وہ آگے جائے ہوتا ہے ہمارے موم پھلی والا وہاں سے جائے نا ہم پرچیس کر لیتے ہیں کیونکہ یہ اتنی زارہ تیزی میں جائے نا وہ چلا جاتا ہے اور پھر ہم لے نہیں پاتے اس لیے اور پھر کون جائے نا وہ جائے اس کو آزدے اور وہ ترکے یہ ہمارے چھوٹے میاں جائے نا وہ صاحب یہ جائے نا ان کی شرارتیں جائے نا وہ رات تک جائے نا وہ چل رہی تھی کیونکہ ان کی تھی صبح جائے وہ چھوٹی اسکول جائے ان کا جو تھا کلاس تو تھی وہ ان کی آف تھی اور یہاں جائے نا یہ دیکھنا چا رہے تھے باہر اتنی رات کو تھنڈ کے اندر اور کیسا لگا آپ لوگوں کو میرا ولوگ مجھے لازمی بتائیے گا اور میری ویڈیو لائک کریے گا شیئر کریے گا سبکرائب کر دیا ساتھ میں بے لائکم بھی بچا دیا میں ہمیں بتائیں آپ لوگ اس نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ